دوستو آج کا ویڈیو خاص طور سے ویسے پرشوں کے لیے ہے جو پریشان ہیں پاور اسٹیمنہ کی کمی کو لے کر شگر بطن کی سمسیاں کو لے کر ویری وکاروں کو لے کر دیکھیں کچھ لوگوں میں ویریے کا پتلاپن بہت زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے ویریے بہت زیادہ پتلا ہو جاتا ہے جس کے قارن سمسیاں ہوتی ہے شگر بطن کی سمسیاں جلدی سے ڈش آج ہونے کی سمسیاں اس کے علاوہ کچھ پرشوں میں پاور اسٹیمنہ کی کمی ہوتی ہے ایریکشن نہیں آتا یونے اچھا کی کمی ہو جاتی ہے اور یونے اچھا کی کمی کے قارن سیکس اچھا بہت زیادہ کم ہو جانا یا سیکس کو من نہ کرنا یہ کچھ پریشانیاں دیکھنے کو ملتی ہیں تو تین دواب کا کمبینیشن اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں جو کی بہت جبردست اور افیکٹیو کام کرتا اس طرح کی پریشانیوں کو لے کر دیکھئے یہ جو پریشانی ہوتی ہے خاص طور سے ویسے پرسم ہوتی ہے جو وہ جاتا کمزور ہے یا تو انہوں کو ہو سکتی ہے یہ جن لوگوں نے لمبے سمیہ تک ہستمیت ان کی آیا لت رہی ہے تو ان کو یہ ہو سکتی ہے یا بڑھتی عمر کے قارن یہ سمسیاں پریشانی دیکھنے کو مل سکتی ہے تو پہلی جو ہماری دوائی ہے دوستو وہ ہے ماجون اسپن سوکتنی دیکھیں میرے پاس میں ایک ایک کے جی کا پیہ کے سبی کا بڑی فائل ہے تو آپ چھوٹی فائل جو ہے اس کی جو ہے آسانی سے جو ہے چھوٹا ڈبا لے سکتے ہیں مارکٹ کے اندر سے اب میں تینوں دوائی جو تین چار دوائی جو بتاؤں گا وہ کلاسیکل دوائی بتاؤں گا یعنی سبھی کمپنیوں کا آپ کو یونانی کی مل جاتا ہے تو اسپن سوکتنی جو ہے ایک طرح سے پورے شریل کو طاقت دینے والی ساتھ ہی ساتھ پاورش ٹیمیرہ کو بڑھانے والی ایریکشن کو پیدا کرنے والی ایک یونانی دوائی ہے جو کی سبھی کمپنیاں اس کو تیار کرتی ہے میرے پاس میں فیلال یہ ہمدرد کا ہے تو یہ آپ نے لینا ہے دوسرا جو ماجون ہے ماجون کی اٹیگری کی دوائی ہے وہ بہت ہی فیمس دوائی ہے جو ویری وکاروں کو لے کر ہیں یہ اس تو ماجون آرد خورمہ آرد خورمہ اتنی فیمس دوائی ہے کہ ہر آپ کو یونانی میڈیسین ان کے ساتھ میں دیا جاتا جاتر کیونکہ یہ ویری وکاروں میں اچھا کام کرتی ہے اور بہت ہی جبردست اور ایفیکٹیو دوائی ہے شگر پتن کی سمسیہ میں دھاس سپندوس میں کافی اچھے رجل ڈسکیں ملتے ہیں تو یہ ویری کو گھاڑا کرنے کا کام کرے گی اس کے علاوہ تیسری جو دوائی ہے دوستو وہ ہے وہ ہے ماجون سالب دیکھیں ماجون سالب بھی ایک ایسی دوائی ہے جو سبھی کمپنیاں اس کو تیار کرتی ہے کافی فیمس دوائی ہے یہ لوجنس کی سمسیہ کو ختم کرتی ایریکشن کو پیدا کرتی ہے پاور اسٹیمنہ کو بڑھاتی ہے پروپر طریقے سے ایریکشن نہ اس طریقے کنڈیشن میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے تو تینوں دوائوں کو برابر کانٹیٹی میں جیہاں دوستو دھیان لکھنا ہے برابر کانٹیٹی میں تینوں ماجون کو مکس کرنا ہے مالی جا آپ جو اب اگر آپ ڈیڑھ سو گرام کا ڈبا لے رہے ہیں تو تینوں کو ڈیڑھ سو گرام لے لیجئے گا برابر کانٹیٹی میں ایک جگہ مکس کر لیجئے گا اب مکس کرنے کے بعد ان کے اندر ونگ بسم کا استعمال کرنا ہے آپ کو اگر بجٹ سہی ہے تو تیرونگ بسم لے سکتے ہیں وہ جیادہ بہتر رہے گا وہ تھوڑا اس سے مہنگا ہوگا تو ونگ بسم یا تیرونگ بسم لے لیجئے گا بیدنات کی میرے پاس میں ہے اور یہ بہت سارے لوگ کمنٹ کر دیں کتنا لینا ہے تو یہ دس گرام اگر آپ دو سو گرام ماجون دو دو سو گرام لے رہے ہیں تینوں ڈبے دو سو یعنی چھ سو گرام لے رہے ہیں تو تب آپ کو یہ دس گرام لینا ہے یہ دیان نہ کرنا ہے دس گرام اس کے اندر ونگ بسم یا تیرونگ بسم ایڈ کر لیجئے گا بس دوائی آپ کی بند کر تیار ہے اب بات کریں کہ استعمال کیسے کرنا ہے دیکھیں طریقہ استعمال کیا اگر بات کرتا ہوں تو اس پورے کومبینیشن کو آپ کو پانچ سے سات گرام یعنی ایک سے ڈیٹھ چمچ تک استعمال کرنا ہے صبح سام استعمال کرنا ہے صبح ناستے کے آدھے گھنٹے بعد رات میں کھانا کھانے کے دو گھنٹے بعد استعمال کرنا ہے اور دودھ کے ساتھ ملیں گے زیادہ بہتر ریچرڈ ملیں گے دودھ نہیں ہے تو پانی سے بھی لے سکتے ہیں کوئی دکت کی بات نہیں ہے اب کچھ لوگ کمنٹ کرتے کہ اس کو گرمی کی دنوں میں لے سکتے ہیں دیکھیں گرمی کی دنوں میں دیان لکھنا ہے کھالی بیٹ نہیں لینا ایک تو دوسری بات پانی زیادہ پینا ہے اس کے دوران آپ نے اور دودھ کا بھی زیادہ استعمال کرنا ہوتا ہے اس کے علاوہ زیادہ کونٹیٹی میں مت لیجئے بس ایک چمچ لیجئے گا پانچ گرام تک کافی رہے گا آپ کے لئے ٹھیک رہے گا باقی لے سکتے ہیں کوئی دکت کی بات نہیں جن لوگ آپ مزاج بہت زیادہ گرم ہے وہ اس کو آوائیڈ کر سکتے ہیں یا اور زیادہ کم کونٹیٹی میں استعمال کر سکتے ہیں ایک سی ڈیڑھ مہینہ یا دو مہینہ استعمال کیجئے گا سائی ڈوز ملیں گے کوئی سائی ڈیپیکٹ آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گا اگر آپ کو پاورش ٹیمینا کی کمی ہے لوجنس کی سمسیہ ہے یون اچھا کی کمی ہے سیکس اچھا کی کمی ہے نپون سکتا جیسی کنڈیشن ہے شگر بطن کی کنڈیشن ہے تو کافی زیادہ ایفیکٹیو دوائی میں نے آپ کو اس ویڈے میں بتائی ہے اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا اسی طرح کی نولیجبل ویڈیو کے لئے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا